موسیقی ناظرین بات یہی ہے کہ تجزیہ کرنے سے بہت سی چیزیں انسان کی سامنے نظر آنے لگتی ہے کیونکہ بعض لوگ جب تجزیہ کرتے ہیں اور صرف تعریفوں کے پل بانتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے ایک طرف ہے دوسری طرف بھی دیکھا جائے کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں دو پہلو ہوتی ہے ہر کہانی کی تو آئیے اب ذرا دوسری پہلو کی طرف بھی جائیں دوسری پہلو کی طرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہاں کہاں کوتائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے یہاں کوتائیاں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہماری ہمیں ڈیموکرسی دی جاتی ہے ہماری حکومتوں کو موقع دیا جاتا ہے الیکشنز میں تو ہمارے یہاں ایک بچپن سے بلکہ یہ ایک رواد چلا آتا ہے کہ ہم اپنا قصور نہیں مانتے بچہ فیل ہوا پیچر اچھی نہیں تھی بچہ بگڑ گیا اس کے دوستوں نے بگاڑ دیا کوئی مسئلہ ہوا تو کسی نہ کسی نہ اور اگر کوئی جواب نہیں ملا تو اللہ معافی دے قدرت پہ ڈال دیتے ہیں جو نصیب میں تھا نصیب اللہ پاک ہمیشہ اچھا ہی سب کا لکھا ہے اللہ پاک نے کسی کے نصیب برا نہیں لکھا ہمارے اپنے عامال ہمیں برا کر دیتے ہیں اور وہ برائی جب ہمارے پہ آتی ہے تو وہ اس وقت کے عامال ہم بھول چکے ہوتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے سیاست دانوں پہ جی ہاں سیاست چلتی رہی اور پاکستان آرمی اور سیاست دانوں کا مقصد ایک ہی تھا پاکستان کی ڈویلپمنٹ اور اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آرمی ہی سب کام کریں تو وہ ملکوں کے لئے اچھا نہیں ہے جو کہ آرمی بہت اچھی طرح سمجھتی رہی ہے کیوں کیونکہ پاکستان آرمی نے چار سے تقریباً چار جنگیں تو لڑی ہیں میں تو کہوں گا چار سے کئی زیادہ کیونکہ ہم مستقل جنگ لڑتے رہے ہیں چاہے وہ 9-11 کی جنگ ہو چاہے وہ ہمارے معصوم بچے جو کہ فوجی میں کہلاؤں گا جو شہید ہوئے تھے وہ معصوم بچوں کو میں آج بھی فوجی کہتا ہوں ان لوگوں نے اور آج بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے کیوں کیونکہ پاکستان is a nation who wants to develop humanity who wants to develop peace پر بعد یہی لوگ کہیں گے تو پھر وہ کون ہے جو یہاں پہ حالات خراب کرتے ہیں وہ کون ہے جو باہر ملکوں میں برائی کرتے ہیں تو آج آپ کو میں بتا دوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریت تولی پر پاکستانی نہیں بنے جیسے کہ میں کہتا ہوں جو آئیرش لوگ جو آتے ہیں برطانیہ میں اور تقریب کاری کرتے ہیں are they real آئیرش یا باہر کے ممالک کے ہم بات کرتے ہیں میکسکو سے جو لوگ آتے ہیں امریکہ میں کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ وہ تقریب کاری کریں نہیں میکسکوز who come to America they come to work they want to develop themselves and the country اسی طرح ہم پاکستانی جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرے اپنے گھر والوں کو بہتر کرے we want to develop اور جس ملک میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ہم اس ملک کے سیٹیزن سے زیادہ سیٹیزن بنتے ہیں جی ہاں آپ دیکھیں ہیں we will abide more rules than the others why because we want to keep our name we want to develop میں کہتا ہوں ہر پاکستانی is an ambassador of پاکستان who is living abroad کیوں کیونکہ وہ محنت کرتا ہے وہ پاکستان کا بہتر سے بہتر بننا چاہتا ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چیک کر لیجے گا امریکہ میں جو سب سے پہلے open heart surgery ہوئی جو heart کا transplant ہوا وہ ایک پاکستانی نے کیا تھا جی ہاں میں نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر فیض اللہ بھورا انہوں نے heart transplant کیا وہ ایک پاکستانی بچہ جو پاکستان سے پڑا اسی کراچی شہر کا بچہ تھا آج آپ معلوم کر لیجے اسی طرح آج اگر ہم بات کریں گے نیپچنڈ آرڈین لائن شپنگ کی سنگاپور کی سب سے بڑی لائن کس نے بنائی جی ہاں پاکستانی ایم جے سعید اگر ہم بات کریں گے ایکانومسٹ کی جو کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پڑے لکھے نہیں ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں یہ وہ ایکانومسٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ہاورڈ یونیورسٹی میں جنہوں نے بچوں کو پڑھایا جی ہاں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب یہ وہ شخص تھے جو پاکستان سے گئے اور کئی ملکوں میں اپنا نام کمائے اس طرح کئی پاکستانی ہیں تو بات اب یہ آ رہی تھی تو کہاں ہمارے mistakes ہیں where we are going wrong the point is ناظرین where we are going wrong the wrong word is has to be defined اب ہم define کریں گے تو ہم سب سے پہلے الزام لگائیں گے ان لوگوں پہ جو غلط تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں غلط خبریں pass on کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں کیوں کیونکہ آپ نے فورم کہہ دیتا ہے جی فلاں یہاں پہ ہے تو آپ پاکستانی نے کیا نہیں stop it پہلے آپ اس کا نام لے کہ this is the gentleman who did wrong and if he belongs to any country is the country involved or the individual act یہ زہن میں رکھیے گا anywhere wherever the terrorism is being taken place is there an individual person or there's a country behind Pakistan no one has ever proved that Pakistan is behind any terrorism in fact we have been the victim 9-11 کے بعد سب سے زیادہ مشکلات ہمیں آئیں why because we were standing like a rock ایک بیوار کی طرح ہم کھڑے ہوئیتے ہیں تاکہ دنیا میں wherever today wherever the west is standing is safe because of Pakistan because we never allowed a single terrorist to enter any country we are fighting this battle all alone ہمیں کہا گیا تاکہ funds دیں گے یہ دیں گے and we were always said do more do more do more and our Pakistan army today why I am proud of my Pakistan army because with all the circumstances they stood up and they worked ہمارے funds کبھی Amerika نے روک دیے کبھی کسی نے کچھ الزامات لگایا but we were facing even our kids look at the school پیشاور کی ہم بات کریں گے look at the small children who were victim of this terrorism but we always stood for it now since our independence day has come 14th august has come and we are standing all united together again our enemy is trying to divide us but آج آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا we are not going to be divided at any cost because by the grace of Allah and our unity which was given to us by قائد آزم قائد آزم نے ایک چیز کہی تھی جی بہت امپورٹنٹ ہے آج بھی اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ضرور تین تلوار پہ جا کے دو منٹ پہ تجزیہ کرنے کے لیے اپنے قائد آزم کی سوچ کو سمجھیے گا یہ صرف تین تلوار نہیں ہیں بھٹو ازم کی اگر ہم بات کرتے ہیں بھٹو کی سوچ کو دیکھ لیجئے گا اگر ہم کسی بھی کیونکہ i'm not from any political party but جو بھی سیاستدان کی اگر ہم بات کریں گے کامیابی کی اس کی وہ سوچ جی ہاں unity faith discipline جو بھی party political party چاہے وہ پی ٹی آئی چاہے پاکستان مسلم league نواز any party you name it ان کا یہی ایم ہوتا ہے to keep the party with unity faith and discipline اور وہی سے develop ہوتا ہے اور وہ party کمزور ہوتی ہے کہ انہی party وں میں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں جو کہ انہی party وں کے دشمن ہوتے ہیں بظاہر دوست ہوتے ہیں پر ایک ذہن میں رکھی گا کسی دن ہم اگر وقت ہوا تو اس کے اوپر بھی تجزیہ کریں کہ people's party کو ختم کرنے والا کوئی باہر کا آدمی تھا یا وہ آدمی تھا جسے بھٹو صاحب خود لے کے آئے تھے ہم اسی طرح ہم مختلف party وں کی بات کریں گے مختلف تجزیہ میں اور ہم باقی فیکس ان فگرز کے ساتھ بات کریں تاکہ کسی کی دلازاری نہ ہو جی ہاں کیوں کیوں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے آپ چیک کر سکتے کہ کون سے ریجیم میں کون آیا کس نے کس کو بیٹری کیا بات یہ ہے وہی ملک کامیاب ہوگا جو سوچے گا کہ میرے عوام اور میرے اردگرد کے جو پڑے سی ہمسایہ ملک ہے سب خوش رہے پاکستان کوشش یہی کرتا آ رہا ہے پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا یہ ممکن نہیں ہو پاتا اس کی وجہ یہ ہے ہم بات کریں گے کسی اور دن مذہب کے اوپر ہمیں مذہبوں میں بانٹ کے لڑایا جاتا ہے چاہے وہ آج پاکستان ہو یا ہندوستان ہو بہت سی اس کی باری کیا ہیں پر یہ تجزیہ آپ نے کرنا ہوگا کیونکہ میں نے جتنی تعلیم حاصل کیے میں نے کوشش کیا ہے بائبل پڑھنے کی میں نے کوشش کیا ہے بگوت گیتہ پڑھنے کی اور میں نے قرآن شریف کی تفصیل اور ترجمہ بڑے شوق سے بڑے دل لگا کے یقین کریں ایک جذبے کے ساتھ پڑھا اور مجھے اسی سے کامیابی حاصل ہوتے گئی ہے میرے جتنے تجزیہ جب میں کرتا ہوں تو میری مدد اللہ پاک فرماتے ہیں کیونکہ میں اپنی سوچ میری سوچ کھلتے چلے جاتی جب یہ اللہ پاک فرماتے تم پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ تمہاری سوچ کھلے گی ہمیشہ یاد رکھیے گا تمام جتنے بھی ریلیجن ہے ان کی یہی کہنا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کروگے تو سوچ اللہ تک پہنچ جاؤگے اللہ کے نزدیک پہنچ جاؤگے اگر آپ نے تعلیم حاصل کی جی ہاں اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن اور سنت کی اگر کرشتین ہے اور اگر ہم ہم چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہندو لوگ یہ کہتے ہر پوجا سے پہلے گنیش کی پوجا تو یہ گنیش کی کون سی پوجا ہے پوچھ یہ گا کسی ہندو سے گنیش جی کے پوجا مطلب پیار کی پوجا محبت کی پوجا تو یہ آج نفرت کیوں ہیں کون سے بھگوان نے کہا ہے کہ آپ ظلم کریں راون کو کسی نے پسند نہیں کیا تھا بات یہی ہوتی ہے who loves evil no one loves evil but then where the evil comes the evil comes through our thoughts آپ کی سوچ and how because of your own mistakes وہ mistake کیا ہے the mistake is that we do not study جی ہم پڑھتے نہیں ہے اب پڑھتے کیوں نہیں ہے اس کے اوپر بھی ہم کسی دن پروگرام کریں کیوں کیونکہ ہمارے بچے تنگ آگئے ہیں کیونکہ ماباپ بھی پریشان کرتے رہتے ہیں بچوں کو پڑھو 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 and at the end ہر بچے کے پاس ایک degree ہوتا ہے but knowledge کی بات اور سوچ کی بات وہ کہاں چلے جاتی ہے کیونکہ آج تو اگر ہم crime rate دیکھیں تو دی are educated people who are doing crime the word educated is different and a word having a degree degree is something else آج جو criminal لوگ ہے they have the degree but they are not educated mind you again بہت سے آپ دیکھتے ہیں ہم عالم میں فرق سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ عالم کے پاس علم ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے وہ گہرائی سے جس فرقے کا بھی میں کہوں گا وہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو عالم سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو بات کی آتی ہے ہم جب بات کرتے عالم کی مفتی کی یہ سوچ ہوتی ہے یہ تعلیم ہوتی ہے ورنہ ہر آدمی تو عالم اور مفتی نہیں بن سکتا ہر پرسن کی ناٹ بی پریسٹ ہر پرسن کی ناٹ بی پانڈت بٹ دن اگین ویر از دی پرابلم اگین کم پھر کے میں یہی بات پہ آنگا کہ آپ کو مجھ کو لڑایا جاتا ہے اور اس کو لڑانے کے لیے کسی آپ کی آرمی سے آپ کو آپ کی حکومت سے نفرت دلانا شروع کرے آپ جب عوام میں نفرتیں پیدا ہوں گی تو پھر پرابلم آئیں گے پھر مہنگائی آئیں گی پریشانیاں آئیں گے اور بہت سی چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے سائنٹس جو ہے نا بہت سی چیزوں کو انوینٹ کر رہے ہوتے تو نقصانات ہوتے میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری یہ حکومت پرفیکٹ ہے یا پچھلی حکومت پرفیکٹ تھی پر جب بھی حکومتیں گری ہیں یا گرائی گئی ہیں کیونکہ اگر گرائی بھی گئی ہے تو پاکستان کی بہتری کے لیے گئی ہے چاہے جس نے بھی گرا چاہے آپ آرمی کی بات کریں چاہے عوام کی بات کریں یا ٹرکی کی بات کر پاکستان سے اٹھ کے وہاں پہ بھی کیوں کیونکہ وہاں پہ بھی عوام چاہتی ہے they want betterment they want better life تو پاکستان میں بھی اب آپ دیکھتے جائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حکومت رہے سو سالوں تک یا پچھلی حکومت نے کبھی کوئی سو سال کی زندگی گزاری ہو کسی نے زندگی نہیں گزاری ہے but the word is that why army stays forever then remember this there is one rule in army is that no one is above the rules and regulations they have to abide by it آج تک ایسا اگر ہوتا نا تو جتنے retired officers ہے آپ کو بتا دیتے کہ ہمارے nuclear powers کھا میں کیا ہے کہ system the system is made that the nuclear power is secured our country is secured because the army men will go away but the system remains now who makes the system the system is made with everyone like everyone is I always say I am an army you army we all are army so army has a mechanism a system to it which is being every day every second being developed American immigration laws every day every minute every second is being monitored and checked and then they develop it further forward ếng redu an any teams and factory